اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو امیزنگ ہوم میڈ سکن وائلننگ کریم فور فیر سکن بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقہ سے آپ بہت آسانی اس ہوم میڈ سکن وائلننگ کریم کو گھر پر ہی بنا سکتے ہیں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سکن وائلننگ کریم کو استعمال کرنے سے صرف اور صرف ایک رات میں ہی اس کا آپ کمال دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور ناظرین اس کے استعمال سے آپ کا رنگ دودھ جیسا گورا ہو جائے گا جلد کو صاف کر دینے کے لیے بھی یہ کریم انتہائی بہترین چیز ہے اس سے خاص طور پر آپ کے ہماری جو جلد ہوتی ہے اس پر جو میل کچھ ایل جو ڈسٹ گرد وغیرہ جم جاتی ہے اس کو بھی یہ صاف کرتی ہے اور رنگت کو نکھارنے کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے بہت آسانی اسے بنا سکتے ہیں اور بنا کر بہت آسانی گھر پر بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس میں جو اجزاء استعمال کیا جا رہے ہیں وہ بیسن ہے ملتانی مٹی لیمون تقریباً ہاف سے ایک لیمون لیں گے اور ملائی لے رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہم ناظرین کریں گے یوں کہ ملائی میں ہم سب سے پہلے تو ملتانی مٹی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کی قوانٹی ناظرین اب ہم اس میں لیمون ایڈ کریں گے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ لیمون ایڈ کیا ہے ہم نے مزید تھوڑا لیمون ایڈ کر دیں گے ناظرین ہم نے اسے میں مزید لیمون ایڈ کر دیا ناظرین ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے تقریباً ایک سے آدھی چمچ آپ بلائی کیا لیں گے اور آگ چمچ یعنی آدھی چمچ آپ ملتانی مٹی کی لیں گے اور تقریباً آدھی چمچ ہی آپ نے بیسن کی لینی ہے اور ایک لیمون کا رس اس میں ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ یہ ذرا سکت قسم کا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو ناظرین ہم بعد میں اچھے طریقے سے اپنا مو دھونے کے بعد اسے اپنے چہرے پر لگا دیں گے اور بیس سے تیس منٹ اسے چہرے پر لگا رہنے دیں اس کریم کو بیس سے تیس منٹ جب ہم چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد ہم اپنے چہرے کو جب دھویں گے تو پہلی ہی دفعہ میں باکمال بہترین ریزلٹ نظر آئے گا اس کے مستقل استعمال سے یعنی اگر ہم اسے ہفتے میں تین سے چار دن بھی استعمال کی عادت بنائیں تو آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے رنگت دودھ جیسی گوری ہو جائے گی سکن وائرننگ کے لیے یہ بہترین چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن وائٹ رہے سکن کی وائرننگ میں اضافہ ہو تو آپ اس کریم کو گھر پر بنا کر ضرور استعمال کریں ہفتے میں تین دفعہ ضرور استعمال کیا کریں چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ملائی آپ نے تقریباً آدھی چمچ لینی ہے آدھی چمچ آپ بیسن لیں گے اور آدھی چمچ ہی آپ لیں گے ملتانی مٹی اور اس میں ایک لیمو کا رسہ پیاد کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ بن جائے گی اسے پھر آپ اپنے چہرے پر لگا لیں گے دوستو اسے ضرور استعمال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یا رکھئے کہ میں اجازت چاہتا ہوں جزاک اللہ خدا حافظ created with free version for non-commercial use آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کا با مجھے ماف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ